بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت کی ابتداء میں اللہ تعالی نے چڑھتے دینا اور رات کی قسمج کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیے گئے کفار کے اطراض کا جواب دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا آپ کے لئے ہر پچھلی گھڑی پہلی سے بہتر ہے اور اللہ تعالی کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں اللہ تعالی نے ان پر جو نعمات فرمائے وہ بیان کیے گئے اس سورت کے آخر میں یتیم پر سختے کرنے اور سائل کو جٹنے سے منع کیا گیا اور اللہ تعالی کی نمت کا خوب چچا کرنے کا حکم دیا اللہ یہ سورت جو مکی صورتوں میں ہے اور بعد روایہ کے مطابق اس وقت نازل ہوئی جب پیغمبر گئی کہ وقتی قور پر منقطع ہو جانے اور تاخیر سے پریشان تھے اور جو چھنوں کی زبان کنی ہوئی تھی تو یہ سورت نازل ہوئی اور باران رحمت کی طرح پیغمبر کے قلب پاک پر توئی اور انہیں نئی تابو تابوان آئی وکھی اور بعض زبانوں کی زبان کو بند کر دیا جو شخص اس کی اطلافت کرے گا وہ اسے لوگوں میں سے ہوگا جن سے خدا راضی ہوگا اور وہ اس لائف ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی شفاق کریں گے اور ہر یقیم اور سوال کرنے والے مسئلین کے پرابر دس حسنات اس کے لئے ہوں گے حضرت جبرائیم نے امین علیہ السلام اس صورت مبارکہ کے صورت میں رب کریم کا پیار پرابر کام لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیم تم نے آنے میں اتنی دیکھ کر دی کہ مجھے تمہاری ملاقات کا اشتیاد ہونے لگا اس پر جبرائیم نے امین علیہ السلام نے ارز کیا یا رسول اللہ مجھے آپ کی زیارت و ملاقات کاشو آپ سے بڑھ کر تھا مگر میں حکم کا حلام ہوں اور آپ کے آپ کے حکم کے لئے ہم لا دل نہیں ہو سکتے